بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على حبیب الکریم اما بعد آج ہم نے ایک بڑے عام مسئلے پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ عالمی صدق پر یہ بات بھی جاری ہے کہ فلسطین یہود کا ہے اور بہت سارے مسلمان جو تاریخ سے واقف نہیں ہیں یا مذہب کی تاریخ سے انہیں پوری طرح واقفیت نہیں ہے وہ بھی اس طرح کی بات میں آ جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فلسطین شروع سے ہی یہود کا ہے اور یہودی اس کے اصلی مالک ہیں حالانکہ قیقت اس طرح نہیں ہیں ملکیت یا تو یہ ہو کہ کوئی آدمی سب سے پہلے اس زمین پہ آ کے آباد ہوا اور اس سے پہلے وہاں کوئی بھی نہ ہو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اولی مالک ہیں اس کے لیکن یہود فلسطین کی سرزمین پہ کب سے آباد ہوئے حالانکہ یہ زمین تو آدم علیہ السلام سے پہلے کی موجود ہے آدم علیہ السلام کے بارنو علیہ السلام پھر آگے نسل انسانی فلسطین کی زمین پہ آباد تھی ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر قرم میں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حجرت فرما کے آپ شام کے اس علاقے فلسطین میں آ کے آباد ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے ان میں اس دو مشہور آپ کے سابزادیں حضرت اسماعید علیہ السلام اور حضرت عساق علیہ السلام اسماعید علیہ السلام کو آپ نے خانہ کعبہ میں آباد کیا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے اور تاریخ کی خطر میں بھی ہے اور عساق علیہ السلام کو آپ نے فلسطین کے علاقے میں آباد کیا اسراق علیہ السلام کے آگے بیٹے تھے غیر یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل جس کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی ہے یہ یعقوب العسلام کا لقب ہے اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ جونکہ جو آگے اولاد چلی آپ کی بارہ بیٹے تھے ان بیٹوں سے جو اولاد چلی ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے یہ بنی اسرائیل قرآن میں کہا گیا ہے کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی اور یعقوب علیہ السلام کا لکب تھا اسرائیل بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو یعقوب علیہ السلام یعنی عساق علیہ السلام سے یہ لوگ یہاں پہ فلسطین میں آباد ہوئے پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین سے مصر میں پہنچے وہاں مصر کی وزارت آپ کے پاس آگئی تو آپ نے اپنے خاندان کو فلسطین سے مصر میں بڑا لیا یہاں سال ہا سال تک یہ رہے اور اس کے بعد بنی اسرائیل پر فیرونیوں نے حکومت شروع کر دیا ان کو ظلم و تشتت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے اور ان کی بچوں کو قتل کر دیا کر دیا اللہ تعالیٰ ان مصر علیہ السلام کو نجات داہنتہ بنا کے بیچے مصر علیہ السلام اس قوم کو لے کر وہاں سے نکلے فیرون نے پیچھا کیا اور فیرون سے منتر مغرک ہو گیا مصر علیہ السلام نے ان اس قوم سے فرمایا اے قوم ارد مقدس میں داخل ہو جاؤ لیکن ارد مقدس میں داخل ہونے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی کیونکہ وہاں مالکہ قوم ان کے آنے کے بعد آباد ہو چکی تھی اور وہ علاقے کی مالک بن چکی تھی لیکن انہیں جہاد سے نکال کیا یہاں تک کہ یہ کہہ دیا اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَوْنَا قَائِدُونَ موسیٰ آب جو آپ گرف جے جا کے جنگ کروں جہی پہ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمَا رُبَائِنَ سَنَا چالیس سال کے لیے یہ زمین پہ حرام ہے چالیس سال کے بعد پھر انہیں جہاد کے ذریعے سے اس علاقے کو فتح کیا اور دوبارہ فلسطین میں آ کے یہ یہود یعنی بنی اسرائیل آباد ہوئے پھر وقت گزرتا گیا اور پھر پانسو اٹھتر قبل مسیح میں بخت نصر کی طبعی کی صورت میں ان کو پر مسلط کیا گیا جس کا ذکر صور بنی اسرائیل کے پہلے رقوع کے اندر موجود ہے وَقَدِينَ اَلَىٰ بَنی اسرائیلَ فِي الْكِتَابَ وَلَا تَفْسِدُنَّ فِي الْعَدْمَ الرَّدِينَ وَلَا تَعَلُنَّ حُلُونَ کَبِيرًا کہ انہیں بنی اسرائیل کو اگار دیا تھا کہ تم زمین میں دو متبع فساد پھیلاؤگے اور سرکشی کروگے پہلا فساد اس کی صدا ان کو ملی بخت نصر کی صورت میں جو مجوسی بطپرست جانا وہ ایک بادشاہ تھا اس نے پورے فلسطین کے علاقے کے تباہ برباد کر دیا دوبارہ کسی عرصے میں جا کے عباد ہوئے پھر ستر عیسوی میں دوبارہ رومی شہنشاہ نے ان کو تباہ برباد کر دیا اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لے گیا اور درندوں کے آگے ڈال دیا اور کچھ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا یہاں پر اس وقت سے لے کر سترہ حجری تک عیسائیوں کا قبضہ رہا بیت المقدس پہ اور پھر سترہ حجری میں حضرت فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور پھر جب دس سو ننانوے عیسوی تک یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس تھا دس سو ننانوے عیسوی سے پہلے مسلمانوں کی دو بادشاہوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی جس کے نتیجے میں بیت المقدس ان سے چلا گیا پھر تقریباً اٹھاسی سال تک یہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا اب یہودیوں کا قبضہ کب سے ختم ہو چکا تھا ستر عیسوی میں یہودیوں کا قبضہ یہاں سے ختم ہو چکا تھا اب اس کے بعد عیسائیوں کا قبضہ تھا عیسائیوں سے مسلمانوں نے ست سترہ عجری میں لیا پھر عیسائیوں نے مسلمانوں سے دس سو ننانوے عیسوی میں دوبارہ لے لیا پھر اٹھاسی سال بعد گیارہ سو ستاسی عیسوی میں حضرت سلطان صلوح الدین عیوبی نے سولہ مسلسل جنگے کرنے کے بعد بیت المقدس کو دوبارہ سے ان لوگوں سے واپس لے لیا اور یہ 88 ساتھ تک عیسائیوں کے پاس رہا پھر 1187 سے لے کر 1948 تک تقیباً 761 سال یہ مسلمانوں کے پاس رہا اس دوران یہودیوں نے پوری کوشش کی کہ وہ دوبارہ سے بیت المقدس کو لے رہے یہاں تک کہ سلطان عبدالعمی ثانی جو خلافت عثمانیہ میں خلیفہ تھے ان کے پاس اڑھائی سو میلین فرانگ سکھ کے لے کے آئے جو عربوں کھربوں کے حساب سے دولت بنتی ہے عرقہ فلسطین کا ایک ٹکڑا ہمیں دیا جائے عباد ہونے کے لیے تو خلیفہ وقت نے بڑا عظیم جواب دیا اس نے کہا واللہ علاقبضہ تو تراب قدس احبو علیہ مماتر غبون علیہ آپ نے فرمایا یہ جو تم عربوں کے حساب سے پیسہ لے کے آئے ہو اللہ کی عزت کی قسم اس کے مقاولے میں مجھے بیت المقدس یعنی قدس کی مٹی کی ایک مٹھی بھی زیادہ عزیز ہے یعنی اس کے عوض میں تمہیں بیت المقدس کی مٹی کی ایک مٹھی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں اور یہاں تک فرمایا کہ خلیفہ وقت نے جواب دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم دولت سے یا کسی اور ذریعے سے یہاں کی ایک مشت زمین یا ایک بالی زمین بھی مجھ سے حاصل ہی کہا سکتے ہاں میں مر گیا پھر ہو سکتا ہے کہ تم مفت میں اس کو حاصل کر لو جب یہ مایوس ہو گئے پھر انہیں ایک اور طریقے سے غداری غدار پیدا کیے مسلمانوں کے اندر انیس سو نو میں پھر خلیفہ عبدالحمید کو معذول کر دیا گیا اور اس کے لیے مسلمان ہی یہدیوں کے جنٹ بیڑے محمود شوقت پاشا اور مصطفیٰ کمال پاشا جس کے نتیجے میں سلطان کی حکومت چلی گئی اور اس کے بعد انیس سو انیس میں جنگ عظیم اول میں ترکی کو جنگا گیا جس کے باشکست ہوئی اور برطانیہ امریکہ ان اتحادیوں نے فلسطین کے علاقے پہ قبضہ کر لیا اور اس کے بعد انیس سو سترہ میں یہودیوں کو دوبارہ سے عباد کرنا شروع کر دیا اور یہ عبادی شروع ہوئی چودہ میل انیس سو اختالیس کو قوام متحدہ نے وقادہ طور پہ اسرائیل کے لیے ایک الگ سے وطن کا اعلان کر دیا اور اسرائیل نے ایک الگ وطن پھر ساتھ ہی مسلمان عرب کے ساتھ جنگ ہوئی اور فلسطین کے اتھتر فیصد علاقے پہ قبضہ کر لیا اور انیس سو سچ سچ کی جنگ میں جو عرب ممالک کے ساتھ سارے فلسطین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تو یوں ستر عیسوی میں یہ نکالے گئے تھے اور ستر عیسوی سے لے کر پھر انیس سو اختالیس عیسوی تک یہ یہاں سے بدخر رہے اور اس کے بعد بھی ناجائز طریقے سے انہوں نے قبضہ حاصل کیا تو یہود کا یہ نہ تو مستقل عبائی وطن ہے اور نہ ہی کسی اور طریق سے ابھی بھی یہ ناجائز قابض ہیں مسلمانوں پہ ظلم ستم کر رہے ہیں یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بندی ہے ایک واپس میں اتحاد پیدا کرے اور یہود کے پنجے سے بیت المقدس سے دوبارہ ازاد کرے وما علیہ اللہ وآلہ وآلہ